بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل عمران خان اٹک جیل کے اندر ہے عمران خان اسے قید کے اندر ہے لیکن جو قید کے اندر ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اس کے متعلق جو مرضی جھوٹ پہلائے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے جیل سے نکالو وہ کہہ رہا ہے میں ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا غلامی قبول نہیں کروں گا جنہوں نے عمران خان کو قید کیا ان کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں اور وہ جیل میں بیٹھا ان کے حواس کے اوپر بھاری پڑ گیا اب آپ کہیں گے کیسے کبھی جھوٹی خبریں چلوائی جاتی ہیں کبھی کچھ کہا جاتا ہے اور عمران خان کا تیر نشانے کے اوپر لگتا ہے آپ نے اگر پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو سور وار ہے پاکستان کے ٹی وی چینلز سیٹ کے میڈیا چینلز ہیں ان کا کام جھوٹ پھیلانا ہے ان کا کام لوگوں سے سچ دور کرنا ہے ان کا کام لوگوں کو ڈیورٹ کرنا ہے تو اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے اگر وہاں غلازت بکی جاتی ہے وہاں غلازت اگلی جاتی ہے تو پھر آپ اگر ان کو سنتے ہیں تو پھر وہ کسور وار نہیں ہے آپ ان کے خریدار ہیں اب ذرا میں آپ کو وہ خبریں دینا چاہتا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیر نشانے پہ لگا اور خوش خبریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب پہلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ سے کل انیس ستیفی آئے تھے کچھ رہتے تھے آگے ستیفے سارے گورنر ہاؤس کو محصول بھی ہو گئے اب دن میں میں نے آپ کو خبر دی سپریم کورٹ سے ایک ریویو اینڈ ججمنٹس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف اور جہنگیر ترین کی بات نہیں بن رہی اب آپ کو پھر خبریں سنائی دیں گی جس کے اندر آپ کو معلوم یہ پڑے گا کہ میاں صاحب کا بھی علاج مکمل نہیں ہوا ابھی ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے حالانکہ مسلم نگ نون کہہ رہی ہے کہ وہ علاج کی وجہ سے نہیں اب ان کو یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے دیکھئے نواز شریف آزاد ہے ان کا سب سے بڑا مخالف عمران خان جیل میں ہے ہمت نہیں ہو رہی پاکستان آنے کی اب میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہا گیا عمران خان اقتدار سے نکلے گا تو لوگ اس کے لیے نہیں نکلیں گے اس نے کہا اگر میں اقتدار سے نکلا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا وہ سچا ثابت ہوا لوگ اس کے لیے نکلے جس طرح نکلے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا پھر انہوں نے کہا کہ وہ ملک سے بھاگ جائے گا اس نے کہا کیوں بھاگ جاؤں گا یہ ملک ہے یہ میرا گھر ہے اپنے گھر سے کون بھاگتا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا اس کے گھر کا دروازہ توڑا گیا اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا وہ اپنے گھر میں ڈٹ کے بیٹھا رہا اپنے گھر سے گرفتاری دی اپنے گھر میں بیٹھنے والا بزدل ہوتا ہے تو پھر آپ بھی بزدل ہیں پھر میں بھی بزدل ہوں پھر ہم سب بزدل ہیں لوگ گھروں سے باہر ہوں تو بزدل ہوتے ہیں نا اپنا گھر تو سب کمفرٹ زون ہوتا ہے آپ کا پھر یہ بھی ہو گیا اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو آپ سے تھوڑ دیر پہلے جس کو پر میں حصل بات کر کے پھر آپ کو خوش خبریوں مرے باہتے ہیں بشرا بی بی کی ایک ڈائری مبینہ طور پر تمام کیا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ڈائری کہاں سے آئی ہے چلیں اگر یہ ڈائری زمان پاک سے برامت کی گئی ہے تو آپ تو عمران خان کو گرفتار کرنے گئے تھے تو ڈائری آپ نے وہاں سے کیوں اٹھا لی پھر کیا تحریک انصاف والوں کی وہ بات درست ہے کہ ہمارے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہمارا سامان وہاں سے مبینہ طور پر لوٹ مارک علف سے استعمال کیا گیا کچھ پیسے ویسے بھی لیے گئے کیا وہ بات درست ہے پہلی بات دوسری بات دنیا میں اگر جنگ ہو رہی ہو تو ہمارا جو دین ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں اور عورتوں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا یا ان کے حوالے سے نہیں ہوگا یہ کیسے کم اکل ہے یہ کیسے کن ذہن ہے کہ جو عورتوں کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں چلیں ایک اور بات دین یہ کہتا ہے کہ میہ اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اچھا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کرے گا تو وہ کس سے کرے گا کیا آپ کے گھر میں آپ کے والد اور والدہ آپس میں بات نہیں کرتے مشورہ نہیں کرتے اگر عمران خان مشورہ کرتے چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ڈائری آئی کہاں سے وہ جو ڈائری کا چھوٹا سیک سکرین شاٹ ہے وہ تو کوئی بھی لکھ لے گا تحریک انصاف والے کہہ رہی ہے لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جناب ہم نے ڈائری گمشدہ ہونے کی کوئی ریپورٹ دی ہو کسی تھانے میں ہم نے کوئی پریس ریلیز جاری کی ہو تو یہ تو کوئی بھی لکھی ہوگا اس کے اوپر بشرا بی بی کے سگنیچر ہوئے ہیں کوئی تصویر لگی ہوئے ہیں ایک اور بات عمران خان اپنے گھر میں جانے والے مہمانوں سے بھی آج کل گھر کے اندر نہیں ملتے تھے کہتے تھے بگڈ ہیں بگڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی ڈیوائس لگا دے گی یہ جسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اتنے مہتاتے ہیں کہ گھر سے باہر ملتے تھے یعنی سین میں اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ڈائری لکھیں گے اور ڈائری لکھ کے پھر وہ پولس کوئی آئے گا یا کوئی بھی جو آیا جس طرح تو وہ پھر ڈائری کے پر پروپوگیٹنا ہے اور کیا عمران خان کی اور بشرا بی بی کی روز ملاقات نہیں ہو تیدری ڈائری وہ کیوں لکھیں گے اور ڈائری لکھ کے اس طرح سے وہ رکھیں گے کہ ان کے ہاتھ لگ جائے اس میں انسٹرکشنز لکھیں گے یہ کم اقل ہیں یہ نلائک ہیں اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ساری باتیں بینظیر بھٹو کی تصاویر جہازوں سے کس نے پھنکوائی تھی اور یہاں تصاویر تھی نازیبہ قابل اعتراض چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی جب مارشل لا لگا تو نواز شریف کے بارے میں اس وقت کے سال زافر جو ہوتے ہیں ہر وقت سال زافر ہوتے ہیں تو کہا گیا کہ جنسی عدویات اور جنسی استعمال باری چیزیں برامت ہوئی ہیں خبروں میں چھپوائی گیا بھٹو کو فانسی جب ہوئی تو تاریخ کا حصہ ہے کہ بھٹو کے اس کی تصویریں لے کے حساس حصے کی تو یہ چک کیا گیا کہ اس کا خطرہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا تو یہ ان کی پرانی تاریخ ہے میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا کم ظرف دشمن ہو تو وہ یہی کام کرتا ہے جو آج ہم نے اور ذرا اندازہ کیجئے تمام ٹی وی چینلز نے ایک جیسے خبر چلائی ایک جیسے ٹکر سے لائے بریکنگ کے پھٹے بھی ایک جیسے تھے پھر تمام چینلز کے اوپر کوئی سید محمد علی نامی تجزیہ کار سمیت جویت چودری منی فاروق یہ سارے کے سارے ایک جیسے تجزیہ کار تمام چینلز کے اوپر آئے اور اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ انہوں نے ایک جیسی غلازت ہی اگلی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ یہ پٹا ہوا سکریپٹ ہے لیکن میں نے آپ کو اچھی خبریں سنانی ہے اور میں نے آپ کو خوش خبریاں دینی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ذرا ایک خبر اور میں آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے کہ میں نے آپ کو بتایا تک تحریک انصاف چودہ آگست شایانے شان طریقے سے منانا چاہتی ہے شاہ ممود قریشی نے کہا کہ ہم منائیں گے چونکہ عمران خان کا حکم ہے تو پلس کو نئی فرستیں دے لی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے اندر کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے اور چھاپے جو ہے وہ مارے جائیں لیکن میں نے آپ کو چونکہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو اچھی خبریں دینی ہے تو میں اچھی خبریں آپ کو دیتا ہوں اور اس حوالے سے سب سے پہلی جو خبر ہے وہ مسلم نون کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا ہوا ہے جب حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد آرات مختلف ہوں گے سپریم کورٹ سے آج ریویو انڈ ججمنٹس کا معاملہ ہے اگلی خبر سن لیجئے جو احسن اقبال ہے جو وزیر تھے پی ڈی ایم کے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے پندرہ آگست کو دو رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور چیف جسٹس جو ہے ان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ اس معاملے کو دیکھے گا اور یہ ادلیہ کے حوالے سے ان کی تقریر کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف ایک درخواست وہ دائر ہوئی ہوئے چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو سپریم کورٹ سے ایک اور خبر دے دیتا ہوں اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی انہیں ایک سو اکتیس میں دوبارہ گنتی کے حوالے سے ایک درخواست بڑے عرصے سے پینننگز تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے متعلق تھی اور خاجہ ساد رفیق اس میں ان کے حوالے سے ہے چلیں میں آپ کو اس حوالے سے بھی دوسری خبر میں نے آپ کو سپریم کورٹ سے دے دی ہے میں اس کے بعد آپ کو ایک اور سپریم کورٹ سے ہی خبر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ چودری پرویز الہی جو ہیں وہ نہیں ٹوٹ رہے وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے تو کبھی ان کو اٹھا کے ڈیالا جیل لے جائے جاتا ہے کبھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اب اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جو چودری پرویز الہی ہیں ان کی جو درخواست زمانت کا معاملہ ہے وہ اب سپریم کورٹ پاکستان پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ پاکستان نے اس معاملے کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر کی درخواست زمانت ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور جو تین رکنی بینچ ہے وہ سولہ اگس کو اس معاملے کی سماعت کرے گا تو پندرہ اگس کو احسن اقبال ہے سولہ اگس کو چودری پرویز الہی ہے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس حوالے سے کیا لیکن ہاں ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے وہ ہے جناب اس حوالے سے عمران خان کی اٹک جیل کے معاملے سے اٹک جیل کے حوالے سے آج وہاں پہ درخواست سماعت کے لیے آئی تھی اور ان کو چونکہ سولیات نہیں مل رہی اور ان کی منتقلی جو ہے اس سارے معاملے کو لے کے تو ان کی سولیات ان کی جیل منتقلی یا ان کو کیا کچھ ہوتا ہے تو آج عدالت نے فیصلہ تو دے دیا تھا لیکن فیصلہ دینے کے بعد اس وقت تک بھی ریٹن آرڈر نہیں آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وکلہ یا باقی جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکیں گے اور جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ ان کو آج بھی ملاقات کے حوالے سے لیکن اصل خبر اس وقت صدر عارف علوی کے حوالے سے ہے اور صدر عارف علوی بھی لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تیار دکھائی دے رہے ہیں اور صدر عارف علوی نے خط لکھا ہے شہباز شریف کو اور راجہ ریاض کو کہ یہ جو آپس میں کھیل رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ کون نیا جو نگران وزیر آزم ہے تو اس حوالے سے انہوں نے بارہ اگست کے حوالے سے کہا ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ تجویز کر کے آپ دے دیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نام تجویز ہو پاتا ہے کہ نہیں پاتا آج کسی نے لطیفہ سنایا کہ وہ آپس میں لگے ہوئے تھے شہباز شریف اور راجہ ریاض مشاورت کرنے تو وہاں یہ ہوا کہ کس کو نگران وزیر آزم لگایا جا رہا ہے تو پھر انہوں نے کہا وہ بڑے گھر سوکم جو آئے گا تو وہ لگ جائے گا کل اتنی سی کہانی ہے تو کل سے ایک نئی اپیسوڈ نئی کسٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی اپنا بہت سے خیال لکھئے گا خدا حافظ